ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو پندرہ فروری دوہزار نو کو دوپہر کے پونے چار بجے امریکہ میں امرجنسی نمبر 911 پر ایک عورت کی کال آئی یہ عورت چیخ رہی تھی کہ میرے پالتو چمپینزی نے میرے دوست پر حملہ کر دیا ہے وہ میری دوست کا چہرہ بگاڑ رہا ہے پہلے تو پولس کو لگا کہ یہ عورت مزاگ کر رہی ہے لیکن دوستو یہ کوئی پرانک نہیں تھا یہ کہانی ٹریویس چمپینزی کی ہے ٹریویس نام کا یہ چمپینزی 1995 میں ایک امریکی شہر فیسٹس میں پیدا ہوا تھا جب یہ صرف تین دن کا تھا تو اس کو دو میاں بیوی نے پچاس ہزار ڈالرز کا خرید لیا ان میاں بیوی کے نام سانڈرا اور جیرمی ہیرلڈ تھے انہوں نے اس چمپینزی کا نام ٹریویس رکھ دیا ان کا گھر امریکی شہر سٹیمفرڈ میں تھا ٹریویس ان کے گھر رہنا شروع ہو گیا دوستو یہ دونوں ٹریویس کو ایک بچے کی طرح پالنا شروع ہو گئے یہ چمپینزی ہر جگہ ان کے ساتھ ہی جاتا تھا ٹریویس پودوں کو پانی دیتا تھا اپنے کپڑے خود پہنتا تھا ان میاں بیوی کے گھوڑوں کو کھانا کھلاتا تھا اور کھانا بھی پلیٹس میں کھایا کرتا تھا دوستو یہ چمپینزی چابی سے دروازہ بھی کھولیا کرتا تھا یہ ٹی وی پر ریموٹ سے چینلز بھی چینج کر لیتا تھا اور ٹی وی پر بیس بال بہت شاک سے دیکھتا تھا یہ چمپینزی اپنے دانت بھی خود برش کرتا تھا اور گاڑی چلانا بھی سیکھ رہا تھا دوستو ٹریویس چمپینزی سٹیمفرڈ شہر میں بہت مشہور تھا ان میاں بیوی کے پڑوسی بھی اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ٹریویس ہمیشہ دھیان رکھتا تھا کہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے ٹریویس کو یہ بھی یاد ہوتا تھا کہ آئسٹریم ٹرک اس کے گھر کے پاس کب آنا ہے تاکہ یہ باہر نکل کر آئسٹریم کھا سکے اس چینفرڈ شہر میں ایک سٹار جیسا تھا جس کو ہر کوئی پسند کرتا تھا ٹریویس ٹی وی ایڈز میں بھی آتا تھا اور اکثر ٹی وی شوز میں بھی دیکھا جاتا تھا یعنی ٹریویس کسی بھی طرح سے کوئی عام چمپنزی نہیں تھا لیکن دوہزار ٹیم میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا دوستو ٹریویس گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور سگنل بند تھا کہ اچانک کسی نے ایک سوڈا کین اس کی گاڑی میں پھینک دیا یہ کین ٹریویس کو جا کر لگا ٹریویس نے خود اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور گاڑی سے نکل کر اس آدمی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا اسی وجہ سے وہاں ہائیوے پر کئی گھنٹے تک ٹریفک بلوک ہو گئی پولیس نے بڑی مشکل سے ٹریویس کو قابو کیا اس واقعے کے بعد امریکی ریاست کنیکٹکٹ میں ایک قانون پاس ہو گیا کہ وائلڈ انیملز کو پیٹ رکھنے کے لیے لوگوں کو پرمٹ لینا پڑے گا دوستو اس میں ٹریویس کا کیا قصور تھا یہ ایک وائلڈ انیمل تھا اور اس نے وحی کیا جو چمپنزیز کرتے ہیں قصور ان لوگوں کا تھا جنہیں ایک چمپنزی اور انسان کا فرق ہی نہیں پتا تھا پہرحال اسی دوران ان میاں بیوی میں جرمی ہیرلڈ کی موت ہو گئی اور اب ٹریویس سانڈرا کے ساتھ اکیلا رہنا شروع ہو گیا ان لوگوں کا ایک بزنس تھا جس کو اب سانڈرا اپنی ایک دوست چارلہ نیش کے ساتھ سنبھال رہی تھی چارلہ اکثر سانڈرا کے گھر آتی تھی اور یہ بھی ٹریویس چمپنزی سے بہت مانوس تھی یہ عورت ٹریویس کا بہت خیال رکھتی تھی لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جو ناقابل یقین تھا دوستو سولہ فروری دوہزار نو کو ٹریویس چمپنزی سانڈرا کی گاڑی کی چابیاں لے کر گھر سے باہر بھاگ گیا سانڈرا کی دوست چارلہ چمپنزی کو واپس لانے میں اس کی مدد کر رہی تھی اس نے ہاتھ میں ٹریویس کا پسندیدہ کھلونا پکڑا ہوا تھا ٹریویس چمپنزی کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے شدید غصے میں پچپن سالہ چارلہ پر حملہ کر دیا دوستو یہ چمپنزی چارلہ کو جانتا تھا چارلہ اس کا خیال رکھتی تھی اس نے پہلے کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا تھا لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے اس نے چارلہ کے چہرے کو نہ صرف کچھ ہی سیکنڈز میں کھول دیا بلکہ اس کے چہرے کو کھانا شروع کر دیا سانڈرا چیخنا شروع ہو گئی اس نے اپنے پالتو چمپنزی کے سر پر کودال سے وار کیا اور اس کی کمر میں چھرا گھسا دیا چمپنزی نے مڑ کر پیچھے دیکھا اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سانڈرا جس نے اس کو پالا ہے وہ اسے چھوری سے مارے گی ٹریویس بھاگ کر سانڈرا کی گاڑی میں چھپ گیا سانڈرا نے پولس کو بلایا اور پولس نے ٹریویس کو چار دفعہ گولیاں مار کر اس کو وہیں مار دیا دوستو چارلہ کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس عورت کو اپنے چہرے کا ٹرانسپلانٹ کرانا پڑا اس کا چہرہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا اس آلناک واقعے کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی کہ اس میں کسور کس کا تھا ٹریویس ایک جنگلی جانور تھا اس کو شاید خطرہ محسوس ہوا اور اس نے چارلہ پر حملہ کر دیا اور بدلے میں اس کو مار دیا گیا لیکن اس کو تو جنگل میں ہونا چاہیے تھا کسور ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اس کو اس کے گھر یعنی جنگل سے دور رکھا ہوا تھا ٹریویس کی موت اور چارلہ کا یہ ہالناک حادثہ ایک بہت بڑی خبر بن گئی تھی جس کو آج بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹرنیٹ پر موجود کچھ ایسے ہارٹ فارمنگ واقعات دکھاؤں گا جو کافی وائرل ہو گئے تھے دوستو یہ بچہ گاڑیوں کو صاف کرتا ہے لیکن اس دفعہ اس کو اس کے پیسے نہیں ملے دراصل گاڑی میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جس نے اس کو بدلے میں اپنا ایک کھلونہ دے دیا صفائی کرنے والے بچے نے کھلونے سے تھوڑا سا کھیل کر اس کو یہ واپس کرنا چاہا لیکن اس بچے نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی آپ صفائی کرنے والے بچے کا بھی دل دیکھیں کہ وہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لے آیا لیکن دوسرے بچے نے یہ اکیلے نہیں کھایا بلکہ اس کے ساتھ شیئر کیا ان دو بچوں کے اس چھوٹے سے واقعے سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دوستو یہ لڑکا اس گھر میں کچھ ڈیلیور کرنے آیا تھا اور پھر اس نے دیکھا کہ گھر والوں نے شدید گرمی کی وجہ سے گھر کے بعد جوسز اور فروٹس رکھے تھے اور لکھا تھا کہ کوئی بھی ان کو کھا سکتا ہے ایک چھوٹی سی بھلائی کسی کا دن بنا سکتی ہے یہ ویڈیو کافی ہارٹ فارمنگ ہے ایک جنگل میں ایک آدمی بیریز لے کر ایک بکرے کو کھلانا شاہتا تھا یہ بکرہ دوڑا دوڑا آیا اور بیریز کھانے لگا لیکن آپ عجیب بات دیکھیں کہ اس کے ساتھ ایک بندر بھی ہے یہ بکرہ اور یہ بندر دوست ہیں بندر اس کے ساتھ ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے اور یہ دونوں کھانا بھی اکٹھے کھاتے ہیں دوستو یہ ایک کالج ہے جہاں یہ آدمی ایک میٹس ٹیچر ہے اس کو اپنے گھر سے کالج آنے جانے میں چار گھنٹے لگ جاتے تھے کیونکہ اس کو کئی بسس چینج کر کے کالج آنا پڑتا تھا یہ اپنے بچوں سے بھی نہیں مل پاتا تھا لیکن پھر اس کے سٹوڈنٹس نے اس کے لیے کارڈی خریدنے کا فیصلہ کیا یہ سٹوڈنٹس کا فیورٹ ٹیچر ہے اور سٹوڈنٹس نے اپنے فیورٹ ٹیچر کے لیے فنڈز جمع کرنا شروع کر دیے اور کالج نے ایک فنکشن میں اس ٹیچر کو یہ کارڈی گفٹ کر دی دوستو چائنہ میں جب زلزلہ آیا تو ایک سکول میں سب بچے بھاگنا شروع ہو گئے لیکن ایک بچے نے کچھ ایسا کیا کہ دنیا حیران رہ گئی اس نے اپنے دوسرے دوست کو اٹھایا اور بھاگنا شروع کر دیا اس کا دوست معذور تھا اس کو اس خطرناک زلزلے میں بھی اپنا دوست نہیں بھولا دوستو اس آدمی کا نام چوکو ہے یہ ہوملس تھا یعنی یہ سڑکوں پر رہتا تھا نہ اس کا کوئی دوست تھا اور نہ ہی کوئی رشتے دار ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ یہ اپنی بردے گلی کے کتوں کے ساتھ منا رہا تھا اس نے کتوں کو بقاعدہ بردے ہیٹ بھی پہنائی اور کیک ان کے ساتھ شیئر کیا یہ آدمی رو رہا تھا یہ ویڈیو کولمبیا سے ہے لوگوں نے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اس آدمی کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کیے تاکہ یہ کم از کم کسی چھت کے نیچے رہ سکے دوستو یہ ویڈیو بنگلہ دیش سے ہے جس میں ایک دکاندار نے امانداری کی مثال قائم کر دی لفافے کا وزن کر لیتا ہے تاکہ اس چیز میں لفافے کا وزن شامل نہ ہو جائے اور گاہا کو پورے وزن کا سمان ملے اب اس لفافے کا وزن کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کی امانداری دیکھیں اس کا کہنا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی اور آپ ان بچوں کو دیکھیں جو اپنے دوست کو سائیکل سکھانے کے لیے کیسے اس کی مدد کر رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو کرونا کے وقتوں کی ہے جب لوگ گھروں میں رہنے پر مجبور تھے امریکہ میں ایک بچے کی بارویں سالگرہ تھی لیکن یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا اور پھر وہاں کی پولس نے اس کو ایک عجیب سرپرائز دیا پولس آفیسرز اپنی گاڑی پر آئے اور انہوں نے گاڑی کے اندر سے ایک ساتھ اس کو بردوش کی یہ ویڈیو کافی مشہور ہوئی تھی دوستو جان سینہ اپنے فینس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اس دفعہ اس کا فین ایک ایسا بچہ تھا جو ایک جان لیوہ بیماری میں مبتلا تھا یہ بول بھی نہیں سکتا تھا لیکن یہ جان سینہ کا بہت بڑا فین تھا جان سینہ خاص طور پر اس کے گھر آیا اور اس کے لیے کافی سارے گفٹ بھی لائیا یہ بچہ بہت زیادہ خوش تھا دوستو یہ ویڈیو انڈیا سے ہے جب کرونا کے وقت ایک نرس کئی دنوں کی ڈیوٹی کر کر اپنے ایریا میں واپس آئی وہاں اس کے پڑوسیوں نے اس کا زبردست استقبال کیا یہ عورت رونا شروع ہو گئی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی سروس ہمیشہ یاد رکھیں ایسے ہی کچھ یوکی میں بھی ہوا تھا جب کرونا کے وقت لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر ہسپٹل سٹاف کے لیے تالیاں بجا رہے تھے دوستو ایک آدمی کو سڑک پر ایک چڑیا ملی یہ شدید پیاسی تھی پرندے شدید پیاس اور ڈی ہائیڈریشن میں اکثر اڑ بھی نہیں پاتے اور اس چڑیا کا بھی یہی حال تھا لیکن اس آدمی نے اس کو بوٹل کے کیپ میں پانی پلایا پانی پیتے ہی چڑیا میں جان سے آگئی یہ ویڈیو کافی مشہور ہوئی تھی دوستو یہ بلو شیٹ میں آدمی نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے لیکن اس کے دوستوں نے اس کو فٹبال ورلڈ کپ دکھانے کے لیے ایک چھوٹا سا فٹبال گراؤنڈ بنایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اشاروں سے بتایا کہ میچ میں کیا ہو رہا ہے یہ آدمی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی ایسے بھی فٹبال دیکھ سکے گا دوستو یہ لڑکا ڈیس ایبل ہے اس کا ذہن عام لوگوں کی طرح نہیں ہے اس کی ہمیشہ خواہش تھی کہ یہ لیمبرگینی میں بیٹھے ایک یوٹیوبر نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی اس نے اس کو اپنی لیمبرگینی میں بٹھایا اور اس کا ریاکشن دیکھ کر رونا شروع ہو گیا اس لڑکے نے یہ بھی کہا کہ لوگ مجھ جیسے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے مجھ سے دور رہتے ہیں اور مجھے ایوائیڈ کرتے ہیں دوستو یہ آدمی امریکہ کے گراسفری سچور میں تئیس سال سے کام کر رہا تھا یہ اس کی نوکری کا آخری دن تھا لیکن تئیس سال سے اس سچور میں آنے والے لوگوں نے اس کو اس کے آخری دن پر ایک سرپرائز دیا انہوں نے اس کے لیے بائیس ہزار ڈالرز جمع کر کر اس کو گفٹ کر دیے یعنی تقریباً ساٹھ لاکھ روپے اور آخر میں چائنہ سے یہ ویڈیو دیکھیں جہاں لوگ بارش میں کھڑے ٹرافک وارڈنز کی کس طرح مدد کرتے ہیں یہ اپنی چھتری ان کے لیے پھینک دیتے ہیں یہ ہارٹ پارمنگ ویڈیوز بہت لوگوں کو پسند آئیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی موسیقی موسیقی